جی دیکھیں ریسکیو ذرائے میں اس بات کی تذریق کرتے ہیں کہ جب وہ آمد لیاقت کے گھر میں داخل ہوئے ہیں تو ان کا ایک ڈرائیور جو ہے وہ اس وقت گھر میں موجود تھا پھر ساتھی ساتھ ان کا جنریٹر بھی جو ہے وہ چل رہا تھا تو ابھی اس معاملے کی تحقیقات جو ہے وہ اس انداز میں کی جائیں گی کہ کیا کوئی دھوان بھر جانے کا یہ واقعہ ہے یا یہ کوئی اور معاملہ جو ہے وہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے تو ابھی یہ تین چار چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں جس کو پولیس بھی انوی کر رہی ہے کیونکہ پولیس نے بھی ریسکیو ذرائے سے ہی جو ریسکیو کے آہ ورکرز ہوتے ہیں جو چیپا کے رازکار ہیں ان کے ہی جو ہے وہ بیان اس وقت کلم بن کیا ہے ان کے بیان جو ہے وہ لیا جا رہے ہیں کہ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا آہ بتایا گیا ہے افتدائی طور پر کہ آمد لیاقت آہ جو ہیں وہ آہ بیٹ پر جو ہے وہ اپنے آہ موجود تھے جس وقت جو ہے وہ آہ ریسکیو ٹیمز اندر داخل ہوئی ہیں ان کو آہ وہاں سے نکالنے کے لیے تو وہ اپنے بیٹ پر جو ہے وہ موجود تھے پھر اس کے بعد آہ ان کو جو ہے وہ وہاں سے آہ اٹھانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے پائے کچھ بتا نہیں پائے اس کے بعد آہ جو ہے وہ آہ مزید لوگوں کو تلب کیا گیا ان کو ایمبولنس میں فوری طور پر جو ہے وہ وہاں سے نیچے اتارا گیا ان کے اپارٹمنٹ سے اور ان کو ایک نیدی اسپطال جو کہ قریبی اسپطال ہے وہاں پر جو ہے وہ منتقل کیا گیا آہ عامل لیاقت جو ہے وہ جامر آہ نہ ہو سکے آہ اسپطال آ ذرائع کوشش ان کی جانب سے بھی کی گئی لیکن اب رائس کی ذرائع کی جانب سے تذریق کر دی گئی تھی کہ آمر لیاقت ہم میں نہیں رہے ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں اور پولیس کی جانب سے بھی یہی اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ گھر میں اپنے بستر پر ہی مردہ حالت سے پائے گئے کہ ان کے ساتھ وہاں پر لوگ موجود تھے ان کا ڈرائیور بھی موجود تھا اور آپ بتا رہے ہیں کہ گھر میں جنریٹر بھی چل رہا تھا کیونکہ خبریں اس طرح کی ہیں کہ اس سیری میں کافی دیر سے لائیڈ بھی نہیں ہے تو اس حوالے سے مزید کوئی باتیں سامنے آ سکی ہیں جو لوگ ان کے ساتھ موجود تھے ان کا بیان کچھ اس طرح کا سامنے آیا کوئی وجہ پتہ چل سکی جی دیکھیں ابھی پولس کے افسران جو وہاں پر پہنچے ہیں وہ سس پی ایسٹ ہیں عبدالرحیم شرازی وہ اور دیگر افسران ہیں وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح بیان جو لیے جا سکیں لیکن جو ریسکیو کے ورکر ہیں جو ٹیپا کا رضاکار ہے جو ٹیپا کا ڈرائیور ہے جو سب سے پہلے جو ہے وہ ان کے گھر کے اندر داخل ہوا تھا اس سے جو ہے وہ اس وقت بات کی بات کی جا رہی ہے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ اس نے کیا دیکھا تھا تو وہ یہی بتاتا ہے کہ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا ہے تو ان کا ڈرائیور وہاں پر موجود تھا اور عامر لیاقت جو ہے وہ اپنے بستر پر موجود تھے ان کو اٹھانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے پا رہے تھے جس پر جو ہے وہ تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کو نیچے اتارا گیا اسپتال منتقل کیا گیا جہاں پر بعد میں یہ تذیق ہوئی کہ عامر لیاقت جو ہے وہ انتقال کر چکے ہیں لیکن یہ کس وجہ سے انتقال ہوا ہے کس وجہ سے جو ہے وہ ان کی موت واقع ہوئی ہے ابھی اس بات کی تذیق آنا باقی ہے کیونکہ یہ اسپتال جو ہے وہ ڈیٹرمن کرتا ہے کہ یہ موت کیسے واقع ہوئی ہے کیا یہ ہارٹ فیلیر تھا کیا یہ دھوان بھر جانے کا گھر میں ایک واقعہ تھا کیونکہ جب ریسکیو ورکر ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ گھر کے اندر جو وہ داخل ہوا تو اس نے جنرنیٹر چلتا ہوا جو ہے وہ دیکھا ہے لیکن ہاں یہ ضرور ہے اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے کوئی دھوان وہاں پر زیادہ نہیں دیکھا تو اب یہ دو سے تین چیزیں ہیں جس کو پولیس جو ہے وہ اس وقت دیکھ رہی ہے ساتھی ساتھ جو اسپتال کا حملہ ہے وہ بھی جو ہے وہ اس بات کی تذیق کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے کیونکہ ایک ایسی سیاسی شخصیت کا جب بھی کوئی انتقال ہوتا ہے تو پھر مقاعدہ اس کے گھر والوں کی مزرزہ مندی سے جو ہے وہ پوس مارٹم بھی کرایا جاتا ہے تاکہ اور جو میدہ ہے اس کے جو ہے وہ وہاں سے کیمیکلز بھی جو ہے وہ لیے جاتے ہیں کہ انہوں نے آخرے بار کیا کوئی چیز کھائی تھی یا کوئی چیز پی تھی تاکہ یہ بھی جو ہے وہ ڈیٹرمنٹ کیا جا سکے